اسلام علیکم ویلکم تو ٹیکنیکل شیزا میرا نام ہے سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اب یہاں پر جو میرے لیکچرز ہیں وہ لاسٹ لاسٹ لیکچر چل رہے ہیں چکھانے کے پوائنٹ او فیو سے ٹیچنگ کے پوائنٹ او فیو سے کافی عرصے سے میں اس لیے اپنے یوٹیوب چینل پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میں کافی زیادہ ٹیچنگ میں انولپ ہو گئی تھی اور اب میں چاہ رہی ہوں کہ ٹیچنگ کو چھوڑ کے میں آپ نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ڈالا کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس تک یہ ویڈیوز جہاں وہ پہن سکے تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گا اور اگر آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئیسن ہو تو وہ کونٹ بوکس میں پوچھ لیجے گا اور یہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گا اس میں آپ کو بہت ساری ایسی ٹپ اور ٹرکس ملیں گی جو کہ دوسرے چینل پر بلکل بھی آویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ اور وہ ایک نمبر جو ہم کسی سے شیئر نہیں کریں گے وہ موجود ہے اس ٹائم پر جو اپنا نمبر ہے وہ نہیں لگے گا اس پر اپنا نمبر لگانے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جب ہم نے چیزیں بنانی ہے نا تو وہ ہم نے پرائیوٹ چیزیں بنانی ہے اسی ہی ہوگا کہ دیکھیں جب انسان فیموس ہو جاتا ہے نا تو کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا کوئی کزن کوئی آس پاس کا بندہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے چینل ہیک ہوتے ہیں نا تو اس کے پیچھے آپ کے کوئی جاننے پہچاننے والا ہی بندہ ہوتا ہے تو بہت بہتر رہتا ہے کہ جو آپ نے نمبر لگایا وہ اپنے چینل بنانے کیلئے نا وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر مت کرو تو میرے پاس یہی سمیں آ رہا ہے جو چاہ دیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ اسی بھی بنا لیں میں آپ کو بیسے بتا دوں کہ جو ہیکنگ ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہیکر جو ہے وہ آپ کا نمبر سب سے پہلے وہ ہیک کرتا ہے کہ جو بھی آپ کی کوٹز بگایا ہے وہ آپ کے نمبر کی جگہ اس کے پاس آئیں اور پھر جو وہ ہیکنگ کر رہا ہوتا ہے تو یا تو دو ترہ کی ہیکنگ ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتی ہے وہ بینہ پاسفورٹ کے آپ تک ایکسس کر لیتا ہے جب two step authenticator نہیں لگا ہوتا دوسری یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی direct sim کو hack کر لیتا ہے تو آپ کا جو چینل ہوتا ہے جو اتنے بھی اس کے کوٹز ہوتا ہے وہ آپ کی sim کے اوپر آنے کے بجے اس کے پاس جا رہے ہوتا ہے اور اس کو hack کرنے کا ایک ہی یہی طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے پاس آپ کا نمبر ہوگا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں پر طریقہ بتا رہی ہوں id create کرنے کا اور سارے seos کرنے کا آپ نے اس کو follow کرتے ہوئے ایک تو id اپنی create کرنی ہے اور دوسرا آپ کو میں ویڈیو کا بھی بتا دوں گی کہ کس طرح سے آپ نے اپنی پہلی ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے id create میں بھی کر کے دیتی ہوں لیکن یہ کہ آپ کا جو ہے نا complete course ہے ٹھیک ہے complete course کے اندر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو خود کرنی آنے چاہیے اگر آپ کو چیزیں خود کرنی آئیں گی تو نہ صرف آپ اپنا چینل اچھے سے چلا سکتے ہیں آپ اپنے relatives کا یا اپنے بچوں کا یا اپنے دوسرے آس پاس کے لوگوں کا بھی چلا سکتے ہیں پلس یہ کہ آپ اپنے fiver پہ gig بنا کر دوسرے لوگوں کی management کر سکتے ہیں جس میں آپ کو دس سار سے لے کے ایک لاکھ تک کی earning آ سکتی ہے depend کرتا ہے آپ کے experience پہ اور سامنے والے کے channel اور pocket پہ میں آپ کو mobile پہ سکھا دوں یا اس کے اوپر سکھا دوں کیا easy رہے گا آپ کے لئے کیونکہ mobile میں تھوڑا سا difference ہے اور اس میں تھوڑا سا difference ہے میں پھر آپ کو mobile پہ ہی سکھاتی ہوں میں اپنے mobile کی screen شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کو آ رہی ہے نظر دوں اچھا gmail create کرنے کے لئے آپ نے اپنے youtube کے اوپر ہی آ جانا ہے یہاں پر آکے آپ نے switch account پہ click کر دیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی account show نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ plus کا sign press کر دیں یہ نا easy way ہے gmail create کرنے کا اور بھی ways ہے جس سے آپ gmail اپنا create کر سکتے ہو direct gmail پہ جا کر یا chrome پہ جا کر لیکن یہ new جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ وہ بہتر رہ جاتا ہے یہاں پر create an account پہ آپ نے click کرنا ہے business والا آپ نے click نہیں کرنا اس میں کی ہوگا کہ آپ بہت ساری free features use نہیں کر سکتے آپ نے personal use کے اوپر click کر دینا جیسے آپ personal use کے اوپر click کروگے یہاں پر آپ نے اپنا id card کا نام لکھنا ہے جیسے xyz abc exact id card کا نام ہونا چاہیے exact spelling ہونے چاہیے کوئی mistake نہیں ہونی چاہیے next پہ click کر دینا آپ نے next پر یہاں پر آکے اپنے id card والی ہی i repeat کہ اپنے id card والی ہی آپ نے date of word ڈالنی ہے اگر آپ غلط date of word ڈالیں گے تو in future آپ کے لئے یہ issue ہو سکتا ہے monetization میں plus آپ کے recovery میں تو یہاں پر آپ نے obviously gender male ہے تو آپ male add کروگے اپنی date of word بھی آپ نے accurate ڈال دینے ہیں اب یہاں پر آتا ہے create your own gmail account یا اوپر وہ suggest کر دیں گے کہ یہ والے آپ account بنا لو یہ نیچے آپ create your own بھی بنا سکتے ہو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اوپر والے select کروگے تو select کر کے direct next پہ click کر سکتے ہو create your own پہ click کروگے تو یہاں پر سے آپ اپنا gmail account بنا سکتے ہو اس میں بس دو چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے یہ reject کیوں ہوتا ہے اکثر یہ reject ہو جاتا ہے وہ اس لئے کیونکہ اسی نام سے already کسی اور نے gmail بنا لیا ہوتا ہے تو کبھی بھی جب دوسرے کا gmail ہوگا تو آپ کا اسی چیز پہ gmail نہیں بنے گا same as id card number والا حساب ہے اب جو ایک id card کا number ہے نا وہ پوری دنیا میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک unique ہی ہے اب آپ کے id card کے number کے اوپر کسی اور کا id card نہیں بن سکتا ہے same as آپ نے جو gmail اپنا at gmail.com رکھ لیا نا کوئی اور at gmail.com نہیں بنا سکتا تو اس میں آپ کوشش کریں کہ جو آپ نے اپنے channel کا نام لکھنا ہے یہ channel کا نام جو آپ نے سوچ کے رکھا ہوا ہے یا تو وہ رکھیں یا پھر جو آپ کا نام ہے for example اگر آپ کا نام ہے مہر فیاض تو آپ اپنا نام مہر فیاض آگے اگر آپ کی date of word 1997 ہے تو وہ رکھ لیں 1997 1997 اس طرح سے آپ کر کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ a b c x y z 1997 یہ کہہ رہے ہیں اب name جو ہے وہ taken ہے ہم تھوڑے سی اس میں number وغیرہ اور add کر سکتے ہیں آپ چاہے تو number alphabet یا کچھ بھی اس میں add کر سکتے ہیں next ہماری چیز آ جاتی ہے password کے بارے password جو ہے وہ کبھی بھی آپ نے یہ اتھری نہیں یہ بالکل بھی آپ نے password نہیں رکھنا password ہمیشہ آپ کا strong ہونا چاہیے password کے اندر آپ کے letters ہونے چاہیے small letters ہونے چاہیے big letters ہونے چاہیے hashtag ہونے چاہیے signs ہونے چاہیے اور بھی کافی چیزیں ہونے چاہیے جس سے آپ چیز حیک ہونے کا حطرہ نہ ہو یا کم سے کم ہو اب یہ ہے کہ محنت ہر کوئی کرتا ہے جو محنت کرتا اس کو پھل بھی ملتا ہے لیکن آپ کے جو بنا بنایا پھل ہے وہ چھوڑا کے نہ لے جائے اس لیے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہم پریکوشنز لیتے ہیں کہ کوئی کیا ہوئے ہم نے بلکل رینڈم پاسورٹ رکھنا ہے ساتھ میں اپنے کوپی اور پینسل بھی ریڈی رکھ لینا ہے ساتھ میں کوپی اور پینسل سے لکھتے جانے اپنا پاسورٹ ساتھ میں ادھر لکھنا ہے تا کہ یہ پاسورٹ آپ کو بنا کے دے رہی یا آپ پر اگر پاسورٹ پر کلک کرو گے آپ کا option ملے گا تو یہاں پر آپ کو سجیچ سٹرونگ پاسورٹ آجائے گا تو یہاں پر اپنا یوزر نیم ڈال کے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کے فور اپنا نام اگر عباس لیٹر ہے بگ لیٹر ہے زیرو آگیا ہے سلیش آگیا ہے ثری آگیا ہے اور اس میں مارک ہوتا ہے وہ بھی آگیا ہے لیکن کافی زیادہ اس میں سٹرونگ پاسورٹ کے چیزے آگئی ہیں اور یہ انف لمبا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا سا ہے نیکس پر کلک کر گے اور ای اگری پہ کر لیں گے اب آپ کا یوٹیوب کا جو ایک چینل ہے وہ آپ کا بن چکا ہو ہے وہ ہمیں نیچے یہاں پر آکے شو ہو جائے گا ہم اس چینل کے اوپر جاتے اب آپ کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ آگے ہو تو اب ہم کیا کریں گے اس چینل کی ایسی کریں گے اس چینل کو پروپر جو ہے اس کو کسٹمائز کریں گے تو اس کے لئے میں بہت زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر ہی ہو بلکل موبائل پر کسٹمائزیشن نہ کی جائے کیونکہ موبائل پر کسٹمائزیشن اچھی ہوتی بھی نہیں ہے ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے یہ پر کریٹ چینل آپ اس میں کیا ہے آپ چینل پر لگانی ایک پچھر آپ پاس 3 سے چار اپشن کی چیز کی پچھر لگا سکتے ہو یا کیا کر سکتے ہو اپنا چینل کا لوگو بن باؤ لوگو جو سپیشلی آپ اپنے چینل پر لگاؤ وہ لوگو آپ کی پہچان بن جائے گا وہ لوگو آپ کے thumbnail پر لگے گا آپ کی ویڈیو کے اندر لگے گا تاکہ کل کو آپ کوئی thumbnail یا آپ کی ویڈیو کوپی کرتا ہے تو آپ کا لوگو جو وہ اٹومیٹک کوپی ہو جائے گا اور آڈیونس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلا فلا بندے کی ویڈیو ہے تو ہم نے اس کی ویڈیو پریفر کرنی ہے وہ ہی کوپی پیسٹ ہمارا کھٹ جائے گا ہم دوسرے کو اپنی ویڈیو کوپی نہیں کرنے دیں گے کہ ہماری لوگو جو ہے وہ ایک چیز پر لگی ہوگی کہ یہ چیز ہم نے create کی ہے تو لوگو جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہے پہلا آپ create نہیں کر کے دیتی canva کے اندر جو canva کا purchase version ہے اس میں آپ کرواست کر سکتے ہو ایسے free آپ کر سکتے ہو دو تین اور companies ہیں جو کہ میں آپ ریکمینڈ کر سکتی ہوں سستے سے سستہ لے کے مہنگے سے مہنگا لوگو بنوا سکتے ہو اپنے جو ہے اس convenience کے اچھا مجھے اس ٹائپ کا لوگو چاہیے ہے تو لوگو کی جو آج کل ڈیمانڈ چل رہی ہے تو دو ہزار سے لے کے دس ہزار تک چل رہی ہے ڈیپینڈ کرتا آپ کس کمپنی سے بنواتے ہو یا کس طرح کا لوگو purchase کرتے ہو تو وہ جو ہمیں وہ کوئی picture ایک بھی لگانی ہے یہاں پر میں لگا دیتی ہوں کوئی بھی ایک نیکس رہ گیا name name یہاں پر آپ نے اپنا channel name لکھنا ہے جیسے کہ religious اور comedy آپ theme ہے main تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہو islamic fun یا comedy type کچھ بھی ایسا لکھ نمبر جیسے ایک ہی نمبر ہوگا جو پوری دنیا کے اندر آپ ہی کے پاس ہوگا وہ کوئی اور انسان کے پاس نہیں ہوگا جبکہ مہر فیاض نام کے شاید سو لوگ ہو جائے شاید ہزار لوگ ہو جائے لیکن وہ جو نمبر ہوگا نا پوری دنیا کے اندر صرف آپ جب بھی کوئی at islamic fun کو search کرے گا تو آپ کا چینل سب سے اوپر آئے گا کسی اور کا چینل اوپر نہیں آئے گا اچھا handle بھی reject ہونے کا سب سے بڑا reason یہ ہوتا ہے کہ وہ نام کسی اور نے رکھ لیا ہوتا ہے تو youtube آپ کو suggest کر دیتا ہے کہ حال یوٹیوبر میرے پاس آکے سیکھے اس کو پتہ چلے کہ اگر میں نے پیسے دیا تو مجھے ایکچول میں کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور مجھے اچھی ریزے سیکھنے کے لیے مل رہی ہے اچھا کیا ہوتا ہے کہ youtube چینل بنانے لیتے ویڈیوز ڈالا شروع کر دیتے یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی audience کی mentality کی ہے جب تک آپ اپنی audience کی mentality crack نہیں کر لیتے آپ کبھی بھی youtube بنانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ویڈیوز آپ نے بنانی شروع کر دی ڈالنی شروع کر دی اس کے tags لگانے شروع کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا نہیں پہلے اپنی audience کا پیچھا کرو اس کے اوپر جاسوسی کرو ان کو کھنگالو کہ یہ چاہتے کیا ہے یہ کیا دیکھنا چاہتے ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ ہوگا کہ audience کو ٹریک کرنے کے لیے ایسے لوگ آپ کو چاہیئے جو کہ وہ content دیکھتے ہو تو youtube چینل بنانے کے فوراں بعد آپ نے کرنا ہوتا ہے اپنے ہی family والوں کو subscribe اچھا family سے یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بہن بھائی کو subscribe کرو نہیں family سے یہ مراد ہے کہ جو بھی آپ کے content کے اندر رہتے ہے اور آپ کے جیسا content بناتا ہے وہ آپ کی family لیا ہے کیونکہ آپ نے ان فیوچر ان سے کچھ inspiration لینی ہے اور انہوں نے آپ سے کچھ inspiration لے کے ہی create کر رہا ہے تو یہاں پر اگر میں اسلام اور فن لکھوں گی تو یہاں پر کچھ channels نکل کے آئیں گے پلس یہاں پر کچھ لوگ نکل کے آئیں گے کچھ میمز نکل کے آئیں گے اب یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے یہاں پر آکے آپ کم از کم بھی ہفتے میں ایک بار اپنا آدھا گھنٹہ لازمی دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سا content بنا رہے ہیں اور آپ کی audience کس طرح سے کچھ بھی اور آپ کے سامنے جو چینل پوپولر چینل جو ہے وہ نکل کے آنے لگ گیا ہے آپ کو اس کے اوپر اچھی حاصی ریسرچ کرنی پڑے گی اور جتنا آپ چیز کو ٹائم دو گے اتنا ہی اچھے ریزلٹ آپ کے چینل کے لیے نکل کے آئیں گے یہاں پر میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ اسلامی کونٹینٹ بناتے ہیں کومیڈی کونٹینٹ بناتے ہیں اور ان کا کونٹینٹ بہت زبردست ہے جیسے کہ یہ کپٹین حلال ہے ان کی ویڈیو اسلامی ہوتی ہیں اور کومیڈی کے اوپر بیس ہوتی ہیں تو ان کو میں سبسکرائب کرلوں ہوں گی اپنے چینل پر کیونکہ میرے چینل کا کونٹینٹ کی ہونے والا ہے کہ اسلامی کومیڈی ہونے والا ہے دکٹر سیید فیض ہے ان کی ویڈیو کافی زیادہ فنی ہوتی ہیں اگر آپ دکٹر سیید فیض فنی اسلامی ویڈیو یہ لکھو گے تو ان کی دیر ویڈیوز آ جائیں گی بہت سارے ان کی ایسی ویڈیوز آتی جائیں گی آتی جائیں گی جو کہ اسلامی ہے فنی ہے اور آپ پوری مطلب آپ کی فنگر جو ہے وہ تھک جائے گی لیکن ان کی ویڈیوز آنا بنی ہوگی اتنا انہوں نے کونٹینٹ بنا چکے ہیں اسلامی کے اوپر جو سیم ٹائم پہ فنی بھی ہے ایک تو یہ غلطی تھی جو لوگ کرتے ہیں چینل بنا کے ویڈیوز ڈالا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی اوڈینس کی منٹیلٹی کیا ہے پہلے آپ اپنی اوڈینس کو پڑھنا ہے یہ میری اوڈینس ہے مجھ سے یہ چیز چاہتے ہیں اچھا اپنے چیز ہم نے کیا کرنی ہم نے اپنے چینل کے اوپر آ جانا چینل کے اوپر جیسے آئے ہیں ہمارا چینل آرٹ بھی نہیں ہے اگن سیم سیم گوز پور چینل لوگو تو وہ اگر آپ چاہو تو سیم آپ کی پاس اوپشن ہے جو چینل لوگو کے تھے آپ اپنا خود بھی بنا سکتے لیکن چینل آرٹ کے چینل بینر بنانا تھوڑا سا مشکل ہے چینل لوگو بنانا کافی زیادہ آسان ہے چینل لوگو آپ بڑے ایزی بنا سکتے ہو کہیں سے بھی ڈاؤن روڈ کر سکتے ہو جبکہ چینل آرٹ آپ کو ہمیشہ بنوانا ہی پڑتا ہے اگین آپ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکیرہ سے بھی بنا سکتے ہو اور بھی مزید کمپنیز ہیں جو سستے میں یا ان سے زیادہ مہنگے میں بھی بنا کے دیتی ہیں آپ چاہو تو گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہو میری اپنی پرسنل کمپنی بھی لوگو اور چینل بینر دونوں بنا کے دیتی ہے تو آپ جہاں سے چاہو وہاں سے بن سکتے ہو اچھا اب یہاں پر ہم جیسے چینل پر آگے ہیں تو ہم چینل کسٹمائزیشن کرنی ہے جو کہ یہاں پر ہمارے پاس اتنی زیادہ آویلیبل نہیں ہوتی چینل میں ہمارے کیا کرنا کہ تب تک آپ کو ایسا انسان ڈون لو جو آپ کو اپنا لیپٹوپ یا کمپیوٹر تھوڑی دیر برو کرنے کے لئے دے دے یا کسی کیفے میں چلے جاؤ وہاں پر جا کے اچھے سی اپنا چیز جو اس کو لوگ ان کرو لوگ ان کرنے کے باد اچھے لوگ رورت نہیں بڑے گی کسٹمایزیشن انشاءاللہ ہم اب نیکس کلاس میں سیکھیں گے ابھی میں آپ بتا دیتی تھوڑا سا ویڈیو بنانے کے بارے میں تو ویڈیو بنانے کے بارے میں سیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ ابھی تو ہم نے دیکھا جائے تو ابھی ہم نے کچھ سکیلیٹن بناتے ہوئے آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے لائٹنگ کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ نیو یوٹیوبر اور لائٹنگ آپ کے پاس نہیں ہے لائٹنگ سیٹ کیلئے نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے پرچیز کرنی ہی ہو تو آپ سٹوڈیو لائٹ اپنے لئے اوڈر کرنا وہ ہوتی ہے رنگ لائٹ کی کسی کام کی نہیں ہے وہ ٹکٹوکر کے لئے ہوتی ہے اچھا تو رنگ لائٹ کی بینا والا یا سٹوڈیو لائٹ کی بینا والا ہم لے چلتے ہیں آپ کمرے میں بیٹھو لائٹ سوف کرو جہاں دھوپ آتی ہے اس کھڑکی کے سامنے بیٹ جو آپ کا فیس اگر روشن ہو جائے گا یہ تو ہو گیا ہمارا باہر کا سیٹ اپ مبائل پہ آپ جان ہے مبائل آپ نے دیکھ پاس اگر مبائل شروع کر دینا اور اگر آپ مبائل کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے تو آپ سمپلی سنیپ چیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر سائن ان نہیں کرنا آرہا ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ لینا ہے سائن ان کرنے کے بعد اپ نے اس کا فیلٹر ہوگا ایک بیوٹی فیلٹر ہے لیوی ہے ایک تو وہ فیلٹر سنیپ چیٹ کا کافی کلیر ایمیج دیتے آپ دوسرا جو فیلٹر ہے وہ ایک لڑکے والا فیلٹر ہے اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور شاید کوئی پتھان ٹائپ لڑکا لگتا ہے تو ایک وہ فیلٹر ہے یہ فیلٹر بھی آپ کافی صحیح جاتا ہے تو یہ دو ایسے فیلٹر ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لگے کہ میرے موبائل کی ریزولیشن تھوڑی سی اور بہتر ہونی چاہیے تو آپ اپنے موبائل کی سنیپ چیٹ کی سیٹنگ سے اس کا ریزولیشن اور زیادہ کر عجیب سا لگ رہا کہ سامنے بندہ بلکل موبائل کے اندر ہی چلا گیا اور اس کو پورا مو ہی نظر آی جا رہا رہا ایسا نہیں ہو چاہیے موبائل سے ایک اچھا ڈسٹینس آپ بنا کے رکھو اب ہمارا کیمرہ ہو گیا ہمارا اینگل ہو گیا اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے ایکسپریشن پہ ہمارے ایکسپریشن گندے والے نہیں ہونے چاہیے آپ دیکھو کہ شیشی کے سامنے کھڑے ہو کہ اپنے ایکسپریشن کی پریکٹیس کرو کہ کس طرح ایکسپریشن آپ کے موہ پہ اچھے لگتے ہیں ایک بار دو بار تین بار ایکسپریشن کی پریکٹیس ہر دوسرے انسان کی نظر ہوتی ہے کسی کو کالے لوگ اچھے لگتے تو کسی کو گورے کسی کو موٹی آنکھوں والے اچھے لگتے تو کسی کو چھوٹی آنکھوں والے لوگ اچھے لگتے ہیں تو خود کو آپ نے یہ نہیں سمجھ نہ کہ میں کسی سے کم تر ہوں یا اچھا نہیں دکھتا ہوں یہ چیز کو ذہن سے نکال دینا ہے بس جیسے بھی آپ دکھتے ہو اس کے اندر آپ رہتے ہو بیسٹ اپنا دکھنا ہے ایک چیز یہ ہوگی دوسری چیز یہ کہ یوٹیوب کے اوپر جب جب لاکھوں کما رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے کیونکہ وہ بندہ بہت سارا پیسہ کما رہا ہے اپنا وہ فیس دکھا کے جو شاید دوسروں کو ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ پیارا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس لڑکی نے جتنا distance رکھا ہوئے نا ویڈیو کے اندر اتنا اگر آپ distance رکھ لیں گے تو وہ perfect لگتا ہے ایک انسان کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ vertical ویڈیو بھی بن جاتی ہے اور horizontal ویڈیو بھی بن جاتی ہے آپ کوشش کرنا ہے کہ horizontal ویڈیو بنانی ہے جس کا ratio ہے 16 ratio 9 horizontal کیا ہوتا ہے جب آپ TV دیکھتے ہو تو TV آپ کے right سے شروع ہو کے left پہ ہتم ہوتا ہے اور اس کی لمبائی زیادہ نہیں ہوتی اس کو کیا بولتا ہے horizontal اور vertical کیا ہوتا ہے vertical جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے وہ ٹک ٹوک کا size ہوتا ہے یا shorts کا size ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں vertical آپ اپنی ویڈیو اس طرح سے بناو کہ آپ کی ویڈیو بنے landscape میں TV کے size میں horizontal size میں جب آپ horizontal size میں ایک بڑی ویڈیو بنا لوگے چار یا پانچ ویڈیو بنا لوگے لینڈ لینڈ سکیپ ویڈیو اس لینڈ سکیپ ویڈیو کے اندر سے آسانی سے میں بہت ساری shorts نکال سکتی اوپر اور نیچے حصہ تھوڑا سا blur کر اس کو vertical mode میں رکھ جو کہ ہم editing کی basics کے اندر آگے جا سکھیں گے یہ youtube کا complete course ہے اس میں editing کی basics ہوگی وہ میں آپ کو سکھا دوں گی تو آپ editing میں جا کے اپنی vertical videos کو نکال سکتے ہو اس طرح سے تو بہتر رہے گا کہ آپ horizontal view میں اپنی videos جو ہیں ان کو بنا لو اچھا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ search کرنی again ایک ویڈیو کے اوپر آپ نے reaction دینا ہے تو آپ اپنی پہلی ویڈیو بہت دھیان سے چوز کیجئے گا time نہیں لی میں اپ ایک اور trick بتا دیتی چلو آپ نے 25 منٹ بیٹھنا ہے یا 20 منٹ بیٹھنا ہے اس سے زیادہ نہیں 20 منٹ بیٹھنا اپنا پورا دھیان اس کے اوپر دینا پورا فوکس کرنا ہے کہ ہاں اب مجھے ایسی ویڈیو ڈونڈ نی ہے جس کے اوپر میں نے reaction ویڈیو بنانی ہے کیا چیز ایسی suitable رہے جو ایک ویڈیو کے اندر زیادہ سے زیادہ آڈیونس کو attract کرے یہ اس لیے کیونکہ جو آپ کی پہلی کچھ چند ایک ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کی یوٹیوب کے کریئر کا بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ بن جاتی ہے کہ اگر آپ کی پہلی 20-25 منٹ ہوت کو دینے ہے کہ میں اتنا ٹائم لوں گا اس کو سرچ کروں گا اور یہ ویڈیو میں ڈھون لوں گا اب وہ ٹائم بیٹھو اپنا ٹائم لو اتنے ٹائم کے اندر آپ کو ایک نہیں ہزار ویڈیو مل جائیں گی تو آپ کو ایک ویڈیو چوز یہاں پر آپ کے لئے دوسری ڈیوائز ضروری ہے تو وقتی طور پر آپ اپنے سسٹر کا یا اپنے بہن بھائی کا موبائل لے لو اور اپنے موبائل پر آپ ریکشن ریکوڈ کرو اور جو دوسرے کا موبائل ہے اس کے اوپر ویڈیو دیکھ لو تو اپنے موبائل اس لئے آپ ریکوڈ کرنا ہے کیونکہ جب بعد میں آپ ریکوڈ کرو گے تو بعد میں ایڈیٹنگ کے لئے آپ کو لازمی اپنا موبائل زیادہ دیر کے لئے چاہیے ہی ہوگا اب تک کے لئے آپ ایک ہفتے کا work ہے نا فرائیڈ تک یہ ہے کہ آپ نے اپنا چینل بنانا ہے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو باتیں میں نے ویڈیو میں سمجھا دی ہیں وہ آپ نے ویڈیو سے دیکھ نہیں ہے اور جو باتیں ویڈیو میں میں کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ مجھ سے پوچھ لینا اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوگا جو آپ کو نہیں سمجھ آیا تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا کہ یہ پوائنٹ مجھے نہیں سمجھ آیا تو مجھے بتا دیں اس ایرر کو اس طرح سے آپ نے سورج کرنا ہے اچھا اس پورے کلاس کے دوران اگر آپ کوئی کوئی پوچھ لیں مجھے مجھے چینل مجھے مل سکتی کلاس کو بیٹھ بنا لیں ہاں جی ضرور انشاءاللہ کل کا بھی لیکچر آپ کو مل جائے گا آج کا بھی لیکچر مل جائے گا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو وی ٹرانس پر اگر فورورٹ کروں گی اپنے ایڈیٹنگ بھی شروع کرنی اپنی ویڈیو بھی بنانا شروع کرنی ہے تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ وی لیکچر میں آپ کو تھوڑا سو بات دوں کہ کافی زیادہ سپیشل بھی ہے کیونکہ شاید سکھانے کے پوئنٹ ویو سے یا لیکچر دینے کے پوئنٹ ویو سے میرا لیکچر ہے اس کے بعد لیکچر دینا میں بند کر رہی ہوں ٹیک کا کام میں ویسے جاری رکھوں گی سروسیز دیا کروں گی تو میں بھی یہ کام ہے میں اس کو وائنڈ اپ کر رہی ہوں تو شاید سی یہ آپ کا لیکچر ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دوں گی وہاں پر لنک بھیجائے کروں گی تو آپ زندگی بھر کبھی بھی چاہو تو اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہوں کہ اس میں کیا چیز ہے اور کیا چیز ہے وہ مجھے اب اپلائی کرنی ہے اپنی پرویلم کے ساتھ یہ شہد صبح میں دو تین بجے اس کو اپلوڈ کر دوں گی دونوں کو لیکچرز کو تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ